موسیقی تو Welcome to the Desi Reviewer اور میرا نام ہے مانسٹر ہنٹر ورڈ جپان میں تو ہمیشن سے ہی پاپولر تھی لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے باقی کنٹریز میں بھی کافی کھیلی جا رہی ہے تب ہی پہلی دفعہ ایک ورڈ وائد ریلیس کی گئی ہے جس پر کیپکوم کے لیے ایک دو چومی دینے چاہوں گا ایک چومی ادھر ایک چومی ادھر مانسٹر ہنٹر ورڈ پہلی بک سکرین گیم ہے جو پی ایس فور اور ایکس بکس ون پر ریلیس ہوئی ہے پی سی ریلیس جیٹ بھی سون اناؤنس ہو جائے گی تو ڈیویلپ تو اسے کیپکوم نے کیا اور ساتھ ساتھ پبلش بھی کیا ہے آپ سب کی بھرپور گالیوں میں پیش ہے میرا نیا ریویو مانسٹر ہنٹر ورڈ کا جو پوری سیریز میں ایک نوٹیسیبل چینج ہے وہ اس کے ویزیلز ہیں پرانی مانسٹر ہنٹر کی گیمز کی گرافک بھی ٹھیک ہی ہوتی تھی لیکن اس دفعہ نیکس لیول پر ہے ایک دم ہنٹر کی مومنٹ سولیڈ اور کئی سے نہیں لگ رہا کریکٹر رنڈی ڈال کر چل رہا ہے انوائرومنٹس بہت ہی زیادہ ویویڈ اور لائیولی ہیں کیپکوم نے اس دفعہ ایک ریلی بریٹ ٹیکنگ ورڈ ڈیزائن کیا اور شاید اس گیم کا نام اسی وجہ سے ورڈ رکھا نیچنلی مانسٹر ہنٹر ورڈ کی بیگس پرائیورٹی گیم پلے ہے گیم میں بڑے بڑے ویپنز ہیں اور اس سے بھی بڑے بیسٹ ہیں اور پھر انہی بڑے بیسٹ کی باڈی سے چیزیں لے کر اور بڑے ویپنز بناتے ہیں اور پھر ان نئے بڑے ویپنز سے مزید بڑے بیسٹ کو ماننا ہوتا ہے اور یہ بڑا سائیکل ایسی چلتا رہتا ہے بہرحال گیم میں کوئی لیول یا سٹیٹس پوائنٹس نہیں ہیں جو بونسز اور پاور ملتی ہیں وہ صرف گیرز سے ملتی ہیں سیریز کے پچھری اٹریشن کوئی خاصہ ٹوٹوریل نہیں دیتی تھی گیم کے سٹارٹ پر لیکن ورڈ میں ایک گرینڈ ٹوٹوریل لکھا گیا ہے جو گیم کے ہر سٹیپ پر بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کس لیے کرنا ہے شاید یہ ورڈ وائیڈ ریلیس تھا اور کیپ کم جانتا تھا کہ بہت سے نیو پلیئرز ہوں گے تو میرے خیال میں یہ سٹیپ بہت اچھی چیز ہے گیم کے لیے یا سیریز کے لیے مانسر ہنٹر ورڈ ایک ٹریننگ روم بھی آفر کرتا ہے جہاں ویپنز اور کمبو ایک سیو انوائرومنٹ میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور مزید کمبوز بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر گیم کی لنڈنگ پروسیس ختم نہیں ہوتی گیم میں 14 ڈیفرنٹ کلاسز آفر کرتی ہے اور ہر کلاس کا ایک اپنا یونیک پلی سٹائل ہے اتنے سارے پلی سٹائلز دیکھ کر تو دماغ گھومنے لگ جاتا ہے اور ہر ایک سٹائل کو صحیح سے سیکھنا پڑتا ہے پرسنلی مجھے ڈیول سوٹس کا سٹائل بہت پسند ہے ان کے کمبوز کافی کوک ہوتے ہیں اس کے علاوہ رینج ویپنز بھی ہیں گیم میں گن اور بو اور یہ ڈیفنیٹلی ہیلپ کرتے ہیں بڑے اڑنے والے مانسٹرز کو ماننے میں مانسٹر انڈر سیریز میں جو پرائیمری فوکس ہوتا تھا وہ گیم پلے کو دیا جاتا تھا لیکن اس دفعہ سٹوری بھی کافی انگیجنگ رکھی گئی ہے مانسٹر انڈر فرنچائز کبھی بھی اپنی سٹوری ہوا جیسے نہیں جانی جاتی تھی گیم میں ایک انگیجنگ سٹوری کے علاوہ سائیڈ ایسائیمنٹس بھی ہیں جن کو کمپلیٹ کرنا ٹوٹلی آپشنل ہے لیکن پروگریشن کے لئے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر سیدھا سیدھا مین مشن فالو کر رہے ہو اور پتہ چلا کہ اور پتہ چلا کہ سامنے والا بیسٹ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے تو لڑ تو بلکل بھی نہیں سکتے اور مو لڑک آگے واپس آ جاؤ گے اور پھر وہی اسی مو سے سائیڈ کویسٹ نکالنے پڑے گی مانسٹر انڈر سیریز کا لیسٹ فیوریٹ پارٹ گیترنگ کویسٹ ہے ابھی اور سن جو کہ اب ریموف کر دی گئی ہے اور انہیں باؤنٹی سسٹمز نے ریپلیس کر دی ہے جو ایک طرح سے مین کویسٹ میں ہی سمالر ٹاسک ہوتی ہیں جس سے پھر ایڈیشنل آئٹمز اور ریوارڈز مل جاتے ہیں اور ایک اور جو ایکسائٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کویسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بار بار جا کر ریپورٹ نہیں کرنا ہوتا ورلڈ میں آرام سے گھوم سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور دوسری کویسٹ نکال سکتے ہیں کرافٹنگ میں بھی کچھ چینجز آئے ہیں فار ایکسیمپل اب آرمر بنانے سے پہلے پریویو کر سکتے ہیں کہ آرمر میں کیا سٹیٹس سکلز یا کیا لکس ہوں گی اور اب ہم کرافٹنگ ریورز بھی کر سکتے ہیں کرافٹنگ کے لئے مٹیریلز ریکوائیڈ ہیں اور وہ بیسٹ کو ماننے سے ہی ملتے ہیں اور جیسے کہ پہلے کہتا ہے یہ بڑا سرکل ایسی چلتا رہا ہے باہرال آن لائن اور آف لائن پروگریشن شیئرڈ نہیں ہے لیکن سارے کوئی سنگل پلیئر یا ملٹی پلیئر دونوں طرف سے کھیل سکتے ہیں اور آن لائن موڈ ہم دیفنیٹلی فرنڈ یا سٹینجرز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور سرور امیزنگ ورک کرتے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ گیم میں ہنڈریٹ پلس آورز کا کانٹنٹ ہے وہ بھی بینہ کسی لوٹ باکس اور کسی ڈیل سی ہے کہ باقی ڈیویلپرز بھی اس سے کچھ سیکھیں اور یہ لوٹ باکس کے سلسلے کو ختم کریں مانسٹر انڈر ورز 2018 کی سب سے بڑی گیم ہے اور یہ ون آف دی فائنسٹ RPG گیم ہے اور اس کی ورلڈ وائر ریلیس سچ میں ایک سپرائز تو اور یہ سپرائز کافی اچھا رہا گیم کی سٹوریو اور گیمپلے ٹاپ کلاس ہے کرافٹنگ میکینکس بھی کافی اچھے ہیں کچھ سائیڈ آسائیمنٹس ریپیٹیو ہیں بٹ اوورال گیمپلے آسوم ہے تو میں اسے ریٹ کروں گا 9.5 آٹ آف دس اس گیم کو ایوارڈ سے نوال دو تو یہ تھا میرا ریویو مانسٹر انڈر ورز پر دیفنیٹلی میں نے ریویو میں کچھ مس کیا ہوگا کیونکہ گیم بہت ہی بڑی اور 15 سے 20 منٹ کا ریویو تو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا بہرہل اگر ریویو پسند آیا ہو تو لائک کرو اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو بیل نوڈیفیکیشن آن کرو اور ایک ڈومینوز کی دکان نظر آگئی تو پھر ملتے ہیں ایک فیضہ بریک کے بعد بائی ویسے میں ایک پول بنانے کی سوچ رہا ہوں کیونکہ اتنی ریویسٹ آتی ہوں اور میں ساری ریویسٹ ایک ساتھ پوری نہیں کر سکتا تو میں ریویو موسٹ ووٹڈ گیم کا کیا کروں گا تو کمنٹ سیکچن میں بتاؤ آئیڈیا کیسا ہے اور یار اس ویڈیو کو شیئر کرو موسیقی موسیقی